بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پاکستانی قوم کو یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے یہ پاکستانی قوم کو کتنا مہنگا پڑا تو وہ سمجھانے کے لیے میں جو گزشتہ مالی سال کے پہلے چار ماہ اور موجودہ مالی سال کے پہلے چار ماہ کا موازنہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو مالی سال کے پہلے چار ماہ میں ترسیلات زر تھی اس میں نو فیصد کمی ہوئی اور جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس وقت پاکستان کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے اور ملک میں اس وقت مہنگائی جو ہے وہ پچیس فیصد تک بڑھ چکی ہے لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا کسے ہے وہ تجربہ کار ٹیم وہ امپورٹڈ حکومت جس کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا گیا اب بات کر لیتے ہیں لارڈ سکیل منفیکچرنگ کی اس میں بھی منفی گروہ دیکھی گئی ہے اگر ہم جی ڈی پی گروہ کی بات کریں اس میں بھی جو ریٹ ہے وہ تقریباً دو شارعہ چھ فیصد اس میں کمی ہے ٹیکس ہی کٹھا کرنے میں یہ اتنے نکمیں ثابت ہوئے ہیں کہ سولہ فیصد کمی اور یہ ریکارڈ کمی ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ان کو ہم نے ٹیکس دیا تو وہ لندن کے اپارٹمنٹس میں چلا جائے گا یا جو ان کا ماشاءاللہ سے جو سب سے قابل بیٹا انہوں نے باہر بھیجا ہوا ہے بھگا کے جو منی لانڈرنگ میں انوالو ہے اس کے پاس پیسہ چلا جائے گا تو جب عوام کو اپنے حکمرانوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ کیوں پیسے دیں گے؟ شعباز شریف کا جو موجودہ دور ہے اس میں مالیاتی خسارہ 84% بڑھ کر 809 عرب روپے ہو گیا عمران خان کے دور میں جو گزشتہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں مہنگائی صرف 8.7% تھی لارج سکیل منفیکچرنگ کی جو گروہ تھی وہ 10.2% تھی اور برامداد کے اندر تقریباً 20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ تھی تقریباً کوئی 726 ملین ڈالر تھی ٹیکس ہی کٹھا کرنے کی شرح کیونکہ خان صاحب کے اوپر تو لوگوں کو ٹرسٹ ہے وہ تقریباً 25% کے برابر تھی 25% مطلب بڑی تھی مالیاتی خسارہ موجودہ مالیاتی خسارے سے آدھا یعنی کہ 438 ارب روپے تھا تو کہنے کا یہ ساری فگرز آپ کے سامنے رکھنے کا معازنہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن جس آڑ میں کیا گیا وہ فراڈ تھی پاکستان کو حقیقی معنیوں میں نقصان پہنچایا گیا پاکستان کے اندر یہ رجیم چینج آپریشن خان صاحب سے چھٹکارا اور پھر اس کے بعد اپنے لیے زبردست قسم کا ٹیلر میڈ قسم کا این آر او تیار کرنا تھا اور اس این آر او ٹو کو میں جو مشرف نے ان کو این آر او دیا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ ورس سمجھتی ہوں وجہ کیونکہ اس میں اکاؤنٹبلیٹی کا پروسس ٹوٹل خاتم کر دیا گیا نیب کی ایمنڈمنٹس کے تھو اب ہم کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے جو جتنی مرضی دولت لوٹ سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے نام پہ رکھ سکتا ہے ہم اس کو نہیں پوچھ سکتے لہٰذا انشاءاللہ حقیقی ازادی اور حقیقی جمہوریت جب آئے گی ٹو تھرڈ میجورٹی سے آئیں گے تو یہ جتنے بھی کالے قوانین ہیں ان کو انشاءاللہ ہم چینج کریں گے پاکستان کے اندر جمہوریت کے سمرات عوام تک پہنچانے کے لیے آپ سب لوگوں کا کانسب کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے شکریہ